ہم اپنے گھر کو صاف کرنے کے لیے چوب اس گھنٹے کوئی نہ کوئی گھر کا کام پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور صفائی لگے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا گھر بلکل چمکتا رہے اور صاف سترا رہے اور ہماری مینت بھی کام لگے اور پیسے بھی کام لگے اور گھر بلکل صاف سترا ہو جائے تو آج آپ کے ساتھ میں اتنے بریلینٹ ایک طریقہ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جس کی وجہ سے آپ کا پورا گھر چمک جائے گا اور آپ کے گھر کو چار چان لگ جائیں گے ویڈیو کو اپنے مکمل دیکھنا ہے اگر آپ بچھاتے ہیں کہ آپ کا گھر بغیر مینت کے بغیر دھیر سارے پیسے خرچ کیے چمک جائے تو آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو Welcome to Easy Ideal Kitchen تو جی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جی ہارپک کا ایک برد قسم کا استعمال تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس پانی لے لینا ہے اور ایک گلاس پانی کے اندر آپ نے شامل کر دینا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کر بیکنگ سوڈا آپ نے بیکنگ پاوڈر نہیں لینا ڈبے والا بلکہ بیکنگ سوڈا ہی لینا ہے بیکنگ سوڈا بہت جلدی گھر کی چیزوں کو کلین کرتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک ٹیبل سپون نمک یہ میں نے کھلا نمک لیے آپ چاہئے تو پیکٹ والا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک چمچ بھر کر ہارپک کو اس میں ڈال دینا ہے ہارپک کو ہم اپنی گھر کا صفائی کا بہت ہی اہم حصہ سمجھتے ہیں جو خاص طور پر زدی داگ وغیرہ ہوتے ہیں اس کو مٹانے کے لیے تو آج میں آپ کو بہت زبردس ہارپک کے ساتھ کلینر بنانا بتا رہی ہوں کہ آپ ایک چمچ کے ساتھ کس طرح ڈھیر سرائی کلینر بنا کر اپنے گھر کو ساف کر سکتے ہیں بس ایک دم ایکٹیویٹ ہو جائے گا سب سے پہلے تو جی میں آپ کو بیسن کو ساف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی بیسن کی جو ٹوٹی ہوتی ہے اس کے اوپر کھارے پانی کے داگ لگ جاتے ہیں اس طرح جو ہم نے سابن رکھنے وال جگہ ہوتی ہے وہاں پر سابن رکھنے کے وجہ سے بہت زیادہ داگ لگ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے جو بیسن ہوتا ہے اس پر زنگ کے نشان لگ جاتے ہیں پانی کے نشانات لگ جاتے ہیں اس کے وجہ ہم بہت زیادہ پرشان لیتے ہیں کہ بیسن تو ہم دھو لیتے ہیں لیکن جو نشانات ہوتے ہیں وہ نمیٹتے تو اس کو مٹانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ہم پوری پوری بوٹلز ہی جو کلینر کی ہوتی ہم لے کے آتے ہیں وہ پوری پوری انڈیل دیتے ہیں تو اسے دی اگر آپ اپنی بجت کرنا چاہتے ہیں تو یہی آپ لیکوڈ بنا کے جو میں آپ کو کلینر لیکوڈ بنانا بتایا ہے یہ آپ نے لے لینا ہے اس پر ایک ایک چمچ کر کر ڈالنا ہے بس ایک ایک چمچ کا ہی کمال ہے اور آپ کے جو بھی آپ کے چاہے فرش گنے آپ کے سنگ گندہ ہے بیسن گندہ ہے شیشے گندے ہیں گھر کے تو یہ سب کچھ میٹوں میں صاف ہو جائے گا اور یہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں کر کے دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں ایک ایک چمچ میں ڈال رہی ہوں جو ہماری ٹیپ ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈالیں گی اسی طرح جو سابنولی جگہ ہے وہاں پر بھی اور جو ہماری مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ جو پانی کے بہت ہی گاڑے اور نشانات لگ چکے ہوئے ہیں تو اس کے پر بھی آپ نے ایک چمچ کر کے ڈال کے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً دس سے پندر میٹ کے لیے اور دس سے پندر میٹ کے لیے جب آپ اسے چھوڑ دیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنا کام سٹارٹ کر دیں گے جو جتنے بھی زدی داگ دبیں ہیں وہ تارنے میں بہت زیادہ سانی کریں گے برش آپ نے جو لینا ہے وہ تیت برش جو بھی آپ کے پاس ایکسٹرا پڑا ہو آپ وہ والا لیں گے اور اسی سے آپ نے اس کی صفائی کرنی کہ آپ اس کی دیپ کلیننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہی والا برش چاہیے ہوگا اب میں اس کو لگا کے چھوڑ دوں گے اسی طرح چلتے ہیں کچن میں تو کچن کے اندر بھی یہی سیم پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے پانی کے نشانات جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹی کو بھی گندہ کر دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ سنگھ کو بھی گندہ کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگھ کو ٹوٹی دونوں کا یہی حال ہوا ہے اس میں بھی ہم سیم یہی لکپیڈ یوز کریں گے جو کہ ہم نے بہت ہی زبڑس قسم کا کلینر بنایا ہے ہاتھوں میں کوئی گلاوز وغیرہ پہن لیں نہیں تو ایک آپ موٹا کپڑا وغیرہ لیں اسی یہ مدد سے اس کو صاف کر لیں اچھا ایک چیز یہاں پر میں منشن کر دوں اگر آپ کے جو سنگھ پہ یا بیسن پہ گاڑے سٹرین ہیں تو آپ اس میں سرف بھی شامل کر سکتی ہیں اور جو برتن دھونے والی تارے ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اس کو کوجھ سکتی ہیں اگر آپ بہت زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتی تو آپ سیمپل کپڑے کے ساتھ جساں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں میں اس کو بڑے ہلکے ہاتھ سے کر رہی ہوں تو بڑی آسانی سے اور فٹا فٹ اس کے داگ اتر جائیں گے آپ پوری بوٹن ڈھے دیں ویسے بھی منگھائی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے تو جی آپ ایک کلینر کیوں نہیں بنا لیں اور اس کلینر کی مدد سے آپ ایک نہیں سو کام ایک ساتھ کر سکتی ہیں جو جگہ آپ کو گندی لگ رہی ہو اس کو آپ اسی طرح مانچ کر ساف کر سکتی ہیں بہت کم محنت لگے گی پیسے بھی کم خرچ ہوں گے اور آپ کا ڈھے سارا یہ جی آپ کا کلینر کا ایک دب دست قسم کی بوٹل بنا کے گھر میں رکھ سکتی ہیں آپ دیکھیں جو سنکھ ہے اس کو بھی مانج لیں گے سنکھ اندر آپ دیکھ رہے تھے کہ دبا سا لگا ہوتا ہے اس کو میں اچھے طرح فوکس کر رہی ہوں تاکہ میں اس کو اچھے طرح دھولوں اور دیکھوں کہ جس کس جو دبا ہے وہ درتاک نہیں یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے میں نے سمپل سے کپڑے کے ساتھ کو ساف کی کوئی میں نے برطانوں نیول تارے مگر نہیں لیں اس میں اور سمپل میں اس کو کپڑے کے ساتھ ساف کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کھارے پانی کے جو اس پر زنگ تھا یا پانی کے نشانات اس کی وجہ سے سنگھ کا جو برا حال ہوا ہوا تھا تو وہ منٹوں میں ساف ہو گئے چکنائی کو بھی مٹائے گا اور چمک بہت اچھی آئے گی کیونکہ ہم نے اس میں نمک شامل کیا ہے اور بیکنگ سوڈا یہ دونوں ہی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے زنگ کو ختم کرنے کے لیے بہت ایکٹیو کام کرتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ سے بلکو چمک چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شاین آگی ہے ابھی میں اس میں برتون دونے والی تارے بلکو یوز نہیں کی کوئی برش وغیرہ یوز نہیں کیا سیمپل اسی طرح کیا تو چلتے ہیں جی واپس بیسن کی طرف اور بیسن کو بھی تقریباً پناہ منٹ ہو چکے ہوئے تھے اب آپ نے ایک برش لے لینا ہے برش کی مدد سے اچھی تارا آپ نے جو ٹوٹی ہیں ٹوٹی کے پیچھے اور جو آپ کے جہاں سے پانی درین ہوتا ہے وہ پائپ لائن وہاں پہ بھی آپ نے اچھی طرح برش کو پھیلے لینا اس کے حوال میں نے ٹوٹی کو کھول لیا اس کا میں دیکھ رہی ہوں کہ اتر چکا ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی صفائی کرنے والا کلینر ہم تو کوشش لگے رہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو چمکا کر رکھیں ساف کر کر رکھیں اور ہماری میند بھی کام لے گئے اور پیسے بھی کام خرچ ہوں تو یہ دونوں ٹیپ ایک ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کر رہی ہوں جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی اب یہ دیکھتے ہیں جو سابون رکھنے والی جگہ ہے وہ بہت زیادہ سابون رکھنے کے وجہ سے میلی ہو جاتی ہے آپ چاہے روزانہ کیوں نہیں دوتی ہوں اپنے بیسن کو تو آپ دیکھتی ہوں گی جو سابون رکھنے والی جو سابون دھنی والی جگہ ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی گندی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی آپ نے اسی لکھوٹ کے ساتھ صاف کرنا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ آپ کتنی محنت بھی لگیں گے اور منٹوں میں چمک جائے گا یہ ایڈیا ہے اور ساب آپ کی تعریفیں کریں گے کیونکہ ہمارے سلکے کا تب ہی پتا چلتا ہے کہ ہمارے گھر کی ایک ایک چیز چاند کی طرح چمک رہی ہو اور کرینہ کرینہ جگہ کا صاف ہو تو ایک تو ہم خود سٹسفائیٹ ہوتے ہیں اور دیکھنے والے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جی واقع ہی ہم کتنے استفائی پسند ہیں اور اپنی چیزوں کتنا اگنائز طریقے سے رکھتے ہیں اور ویسے بھی چیزوں کو صاف کرنے سے جی چیزوں کی لائف بڑھ جاتی ہے اسی طرح جی آپ جو سنک کے پر شیشہ وغیرہ لگتا ہے یہ میرا شیشہ وہ تو جو بہت زیادہ گندہ تھا سنک والا شیشہ تو بلکل صاف تھا تو میں نے وہ شیشہ لیا جو کہ بہت زیادہ گندہ ہوا ہوتا تھا اسی کلینر کے چھان میں اس کو صاف کریں گے اور اس میں میں نے ون ٹی سپون شامل کر لیا تھوڑا سا صرف اور صرف ٹالنے کے بعد میں اس کو دھو رہی ہوں تو آپ دیکھنے شیشہ کا بہت نشانات پر جاتے ہیں پانی کے وہ بھی منٹوں میں صاف ہو جائیں گے اگر آپ کو ابھی تک میری ذرا سے بھی ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گے اسی طرح ہمارے جو رکز وغیرہ اس پہ اکسر چائے وغیرہ گر جاتی ہے سالن گر جاتا ہے تو اس کے پر بھی آپ لکھوڈ ڈال کر اس کو صاف کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ منٹوں میں صاف ہو جائے گا اور اتنی اس میں شائن آئے گی بالکل وہ ایریا کلین ہو جائے گا اس طرح آپ اپنے رکز کو بھی صاف کر سکتے ہیں اور کارپیٹ وغیرہ کو بھی صاف کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ سلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف اگلی ٹپ جہے ہماری ٹائلز کو لے کے ہے چاہے واشروم کی ٹائلز ہوں یا آپ کی کچن کی ٹائلز ہوں آج میں کو کچن کی ٹائل اس سے لیکوڈ کے ساتھ ساف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کیونکہ جو کچن کی ٹائلز ہوتی ہیں وہ بہت جلدی گندی ہو جاتی ہیں اور سپیشلی وہاں پہ بہت زیادہ تیل اور چکنائی کا کام ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری جو کچن کی ٹائلز ہوتی ہیں بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہیں تو اس کو صاف کرنا سبی کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اگر ہماری بات کی جاتے ہیں ہمیں بہت زیادہ مشکل لگتا ہے لیکن اگر اس کے لئے طاقتور قسم کا کلینر بنا لیا جائے اور اسے کے ساتھ صاف کیا جائے تو کیا ہی بات ہے آپ نے یہی کلینر اس کے اندر یوز کرنا ہے لیکن اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے صرف کو بھی اس کے اندر گلاو ساتوں میں پہن لیجئے اور اس کے ساتھ اس کو صاف کرنا ہے آپ نے اس کو اور آپ دیکھیں گی کہ آپ کی جو کچن کی ٹائلز ہیں وہ اس طرح چمکیں گی کہ آپ خود حیران ہے جنگی لگے گا کہ بس آج ہی نہیں لگوائی ہیں کیونکہ جب نئے کچن کی ٹائلیں لگتے ہیں تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کام کے ساتھ ساتھ وہ مدھم ہو جاتی ہیں چکنائی کی اقتہ سے لگ جاتی ہے ان کے اوپر تو اس کو مٹانے کے لیے آپ اگر ہر ویکنڈ پر یہ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹائلیں بلکل برینڈ نیو ہو جائیں گے بلکل پہلے دن کی طرح تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح مل لیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس میں کوئی اتنی زیادہ ایفٹ نہیں کر رہی ہوں بس میں اس کو ملتی ہوں اور ملنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں ریزلٹ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ شائن آتی ہے چیزیں بلکل صاف ہو جاتی ہیں تو بس ہمیں یہی چاہیے ہوتا ہے کہ زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے زیادہ پیسے بھی نہ خرچ ہوں اور چیزیں بلکل صاف ہو جائیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے اسی طرح کے آسان قسم کے ٹوٹکے لاتی ہوں جو نہ آپ کو تھکائیں اور نہ آپ کا خرچہ کروائیں تو آج کی ٹپس آپ کو کیسے لگ رہے ہیں آپ نے مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتانا ہے اور اپنے فینڈ اور فیملی میں ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ جتنے بھی لڑکیاں ہیں وہ خاص طور پر چیزیں سیکھ لیں تاکہ ان کو آگے کام آئیں اور ہماری جو لائف ہے اس کو ہم ایزی بنا سکیں اور یہ بہت یہ آسان اور شاندار ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے مختلف ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے جی چمک گیا ہے پورا ہمارا کچھن کا ایریا ہے کچھن کا ٹاپ جو ہوتا ہے کاؤنٹر ٹاپ وہ بھی چمک گیا ہے ایک ازار جو ہم نے ٹائلیں دوار پہ لگائیں تھی وہ بھی چمک گیا الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے ایک لینر کے مدد سے آپ کیا کام نہیں کر سکتی آپ اپنے فرش کے دبوں کو ساف کر سکتی ہیں اور اپنے واشروم کو ساف کر سکتی ہیں تو امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی